ہیلو ویورز، ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ آج کس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں ہم ورلڈ میپ کو فنگر ٹپس میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دنیا میں ٹوٹل سات کانٹیننٹس ہیں آبادی اور ایریا کے حساب سے سب سے بڑا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہے ایریا یہ پورا جو دائرہ ہم نے بنایا ہے یہ پورا جو ہے وہ ایریا کا ہے دنیا کا دوسرا جو بڑا کانٹیننٹ آبادی اور ایریا کے حساب سے وہ ہے آپ کا افریقہ یہ کانٹیننٹ یعنی یہ سارے ممالک اس میں آ جاتے ہیں یعنی آپ کا دوسرے نمبر پہ پپولیشن اور ایریا کے حساب سے آتا ہے افریقہ اور آبادی کے حساب سے آپ کا تیسرا جو کانٹیننٹ ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے یورپ چوتھے نمبر پہ آپ کا آبادی کے حساب سے آ جاتا ہے نورتھ امریکہ جس میں امریکہ خود بھی جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے اور پانچویں نمبر پہ آپ کا آتا ہے ساؤتھ امریکہ اور چھٹے نمبر پہ ایک کانٹیننٹ ہے آسٹریلیا اور ساتھوے نمبر پہ انٹارکٹیکا کیونکہ انٹارکٹیکا میں کوئی پرمننٹلی لوگ نہیں رہ رہے تو اس لیے یہ لاسٹ میں ہی آتا ہے اب اگر ہم ایریا کی بات کریں تو ایریا میں جیسے کہ پاپولیشن اور ایریا میں ایزیا اور افریقا یہ دونوں کانسٹنٹ ہیں یعنی دونوں پاپولیشن میں بھی آگے ہیں ایریا میں بھی آگے ہیں تو تیسرے نمبر پہ اگر ہم ایریا کے حساب سے آئیں تو وہ ہے نورتھ امریکا اور فورتھ نمبر پہ ہے ایریا کے حساب سے ساؤتھ امریکا اور جو ہے ایریا کے حساب سے پانچوے نمبر پہ آپ کا کانٹیننٹ آتا ہے انٹارکٹیکا کیونکہ ایریا جو ہے زیادہ ہے تو اگر ہم سکس نمبر کی بات کریں ایریا کے حساب سے تو وہ آپ کا آتا ہے یورپ اور ساتوے نمبر پہ ایریا کے حساب سے آپ کا آتا ہے آسٹریلیا یعنی کہ پاپولیشن کے بعد ایریا وائز بھی جو ہے آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے اور چیزوں پر چلتے ہیں ہم آپ کو ان کانٹیننٹس کے میپ بھی دکھائیں گے کہ ان میں کتنے کتنے ممالک شامل ہیں وہ بھی ڈیٹیل آپ جو ہے اس ویڈیو میں جان سکے گے یہ لارجسٹ کنٹری کون ہے ہم اوشنز کی بات کریں تو یہ جو سات کانٹیننٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانچ اوشنز جو ہے ورلڈ میں ہیں اگر ہم فرسٹ اوشن کی بات کریں تو وہ آپ کا ہے پیسیفک اوشن یہ نارت سائٹ پہ ہے تو اس لئے نارت پیسیفک اوشن اس کا نام آگیا لیکن یہ ہے پیسیفک اوشن تو سب سے بڑا جو اوشن ہے وہ ہے پیسیفک اوشن اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو ہے اوشن کے حساب سے آتا ہے ایٹلانٹک اوشن کیونکہ نارت سائٹ پہ تو یہ نارت ہے اگر پھر ساؤتھ ہے اوشن ایک ہی ہے اور اگر ہم تیسری نمبر پہ اوشن کی بات کریں تو آپ کا آتا ہے انڈین اوشن اور اگر ہم فورت نمبر پہ اوشن کی بات کریں تو پھر وہ ہے ساؤدرن اوشن اور اگر ہم ففت نمبر پہ اوشن کی بات کریں تو وہ آپ کا ہے آرکٹک اوشن جو آپ کا یہاں آجاتا ہے یعنی کہ فائیو جو ہیں دنیا میں سات کانٹیننٹس کے ساتھ اوشن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا کے ورلڈ میپ کو دیکھیں تو ہمیں یہاں چوبیس جو ہے وہ ٹائم زونز ملتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو چوبیس جو ہے وہ ٹائم زونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ آپ لکیر دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے ایکویٹر یعنی کہ یہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یہ امیجنری لائن ہے یعنی یہ آپ کا پورشن اوپر والا یہ آپ کا نوردرن ہیمی سفیر کہلاتا ہے یہ اوپر والا اور یہ جو ہے آپ کا ساؤدرن ہیمی سفیر کہلاتا ہے یعنی کہ نیچے کے پورشن میں جو بھی ممالک آئیں گے وہ ساؤدرن ہیمی سفیر والے ممالک ہوں گے اور اوپر جو ہوں گے وہ نوردرن ہیمی سفیر والے ممالک ہوں گے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ورڈ بھی ساؤتھ یوز کیا گیا ہے ساؤت پیسیفک، ساؤت ایٹلانٹیک، ساؤت پیسیفک وغیرہ یعنی کہ یہ جو ہے آپ کا نیچے والا پورشنل ایکویٹر کا یہ ساؤتر انہیمی اسفیر ہے اوپر والا جو ہے یہ آپ کا نورد انہیمی اسفیر ہے اب ہم آتے ہیں ورلڈ میپ کے اور ڈیٹیلز کی جانب کہ سب سے پہلے ہم جو ہے یہ ایریا کانٹیننٹ اس کے بارے میں چیزیں جانیں گے کہ یہ جو ایریا کانٹیننٹ ہے یہ ایریا اور آبادی سب میں جو ہے زیادہ ہے اور اس میں جو ہے پچاس انڈپینڈنٹ کانٹریز موجود ہیں اور تیس پرسنٹ جو ہے ارس کی ٹوٹل لینڈ ایریا جو ہے وہ ایزیا میں موجود ہے اگر آبادی کے لحاظ سے ہم ایزیا میں دیکھیں تو چائنہ جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے اگر ہم ایریا کے حساب سے دیکھیں تو ایزیا کا بڑا ملک جو ہے وہ رشیہ ہے اور دوسرے نمبر پہ ایریا کے حساب سے چائنہ ہے اور سب سے چھوٹا ملک جو ایریا کے حساب سے انڈیپنڈنٹ ایئیہ میں ہے وہ ہے مالدیہ اب آتے ہیں دنیا کے دوسرے نمبر بڑھے بریعظم کی طرف جس کے آبادی جو ہے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ساورن کنٹریز اس بریعظم میں ہیں آفرکا میں ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو ہے وہ چیون کنٹریز ہیں جن میں سے چھے جو ہیں وہ آئیلینڈ کنٹریز ہیں ایریا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں سکس پرسنٹ ٹوٹل جو سرفیس ایریا آف دو ورلڈ ہے وہ آفریقہ کور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آفریقہ کا جو سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے وہ ہے الجیریا اس کے بعد جو ہے دیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور اس کے بعد ہے سودان اگر ہم ہائی ایس جو ہے ماؤنٹین کے حساب سے دیکھیں تو کلی منجارو اس کا ہائی ایس ماؤنٹین ہے اور یہ تنزانیہ میں موجود ہے اگر اس کی لیک کے حساب سے دیکھیں لارجسٹ لیک آفریقہ کا وہ وکٹوریا ہے جو دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ فریش وارٹر لیک ہے اور لانگیس جو ریور ہے اس میں نائل ریور جو ہے اس کا لانگیس ریور ہے اور نائل جو ریور ہے اس کا سورس ہے لیک وکٹوریا اور جو اس کا پانی اخراج کرتا ہے وہ کرتا ہے میڈیٹیرن سی میں اب آتے ہیں دنیا کے تیسرے نمبر آبادی کے حساب سے بڑے آزم یورپ کی طرف اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ میں بھی پچاس جو ہے وہ کنٹریز ہیں لیکن انڈیپنڈنٹ اور ساورن جو کنٹریز ہیں وہ ہیں فورٹی فور اگر لارجسٹ کنٹری کے حساب سے دیکھیں تو اس میں ریشیا جو ہے آبادی کے حساب سے بڑا ملک آ جاتا ہے کیونکہ ریشیا کا آدھا حصہ ایجیا میں ہے اور آدھا حصہ جو ہے یورپ میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ اگر ہم جو ہے آبادی کے حساب سے دیکھیں کنٹری تو وہ آ جاتا ہے جرمنی اور اس کے بعد اگر ہم نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ان کی ہم بات کریں کانٹیننٹس کی تو دونوں کانٹیننٹس کو ملا کے تقریباً 35 جو ہے ممالک آ جاتے ہیں اور نورتھ امریکہ جس میں امریکہ خود بھی موجود ہے کینیڈا بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں دنیا کے بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹس کی جانب جو بہت اہم ہیں اگزیمز کے اور انفرمیشن کے حوالے سے تو اسٹریٹ آف ملاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو ہے اسٹریٹ آف ملاکہ اور یہ دو جو ہے وہ سیز کو کنٹ کرتا ہے ایک ہے ساؤتھ چینہ سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کنٹ کرتا ہے اینڈامن سی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو ممالک کو بھی کنٹ کرتا ہے جس میں ملیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں اور اب آتے ہیں پاک بے کی جانب ہے پی اے ایل کے تو یہ جو ہے بے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈاڈ بنے ہوئے ہیں یہ کنٹ کرتا ہے ملک سری لنکا اور اس کے بعد جو ہے انڈیا دونوں کو اس بے کے تھو جو ہے وہ کنٹ کیا جاتا ہے یعنی نیچرل ہے بے اور اس سے دونوں ممالک جو ہے وہ پاک اسٹریٹ کے تھو کنٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو ہے سندہ اسٹریٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹ کرتا ہے جاوہ سی کو کس سے انڈیاں اوشن کے ساتھ یعنی کہ جاوہ سی انڈیاں اوشن کے ساتھ کنٹ ہوتا ہے سندہ اسٹریٹ کے تھو اور بابل مندب اسٹریٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹ کرتا ہے ریڈ سی کو گلف آف ادن کے ساتھ اور یہ بیرنگ اسٹریٹ ہے بہت ہی اہم ہے یہ کنٹ کرتا ہے رشیا کو اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹر اسٹریٹس کے اسٹریٹ الاسکا کو یعنی کہ یونائٹر اسٹریٹس کا اسٹریٹ ڈالاسکا اور رشیا جو ہے اس بیرنگ اسٹریٹ کے ثروع کنیکٹ ہوتے ہیں باس فورس اسٹریٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اسٹریٹ ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے بلیک سی کو سی آف مرمرا کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ترکی کے جیسے دو پارٹس ہیں ایریا میں بھی ہے اور یورپ میں بھی ہے ان دونوں پارٹس کو بھی یہ جو ہے کنیکٹ کرتا ہے باس فورس سٹریٹ اور ڈارڈینلز سٹریٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے ڈارڈینلز سٹریٹ یہ کنیکٹ کرتا ہے سی آف مرمرا اور ایجن سی کو اور ڈیویس جو سٹریٹ ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے کینیڈا کو گرین لینڈ سے ڈوور سٹریٹ یہ کنیکٹ کرتا ہے نورچ سی کو انگلیش چینل سے سٹریٹ آف ہرموز اس کو کہا جاتا ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے پرشن گلف کو گلف آف اومان سے اسٹریٹ آف جیپرالٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ کرتا ہے ایٹلانٹک اوشن کو میڈیٹرین سی کے ساتھ اور انگلیش چینل یہ کنیکٹ کرتا ہے یوکے کو فرانس کے ساتھ یہ یعنی یہ فرانس کا پورشن آ جاتا ہے اور یہ یونائٹر کینگڈم ان دونوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں